سلطنت کے اعتباس سے جس سلطنت کے چیتھڑے اڑ گئے وہ سلطنت ایران تھی حضرت عمر کی ہاتھوں تو ختم ہو گئے نسل یمن سی ہیں سلطنت رومہ اس کی صرف ایک کانٹ ٹوٹی تھی تین میں سے وہ تین مملک تین ورع آزموں پر پھیلی ہوئی سلطنت تھی رومن امپار ایسٹرن یورپ ماردن افریقہ ویسٹرن ایشیا ویسٹرن ایشیا میں شام اور ترکی کا علاقہ شام لیا گیا اس سے باقی تو اس کے پاس رہا وچھلکی یورپ بھی رہا شماری افریقہ بھی رہا وہ رفتہ رفتہ بار بھی جو ہے گیا لیکن یہ کہ اصل بھی جو ہے پہلے برہلے میں اس کی ایک ٹرانک ٹھوٹی تھا ایک ایران کا خاتمہ ہو گیا اور ایرانی بے انتہاد نسل پرست ان میں اپنی ریشیت سپیریورٹی کا بہت احساس ہے نسلی برطری کا اپنی تاریخ پر بہت ناز ہے شہنشائجت کی تاریخ جو کی خسروں سے شروع ہوتی ہے سائرس سے پھر ڈیریس جیسا عظیم فاتح بڑی عظیم تاریخ ہے ایران کی اس کو جنسل نہیں یہ معمولی شہن نہیں ہے ایران بہت عظیم تاریخ اور کئی سو برستک تو سارا معاملہ جو ہے جسے آپ وہ سی سو کہتے ہیں تو یہ دو سپر پاورز نہیں ہیں ایران اور روم ایران اور روم کبھی ایران غالب آگیا روم بیٹھ گیا کبھی روم غالب آگیا قرآن مجید میں ایک پوری صورت جو ہے صورت روم کے نام سے ہے کہ بہرحال ایران کا جو پرخچے اڑے ہیں بادشاہ ختم ہوئی ہے اس کا وار آیا ہے حضرت عمر یہ چونکہ ہوا حضرت عمر کے ہاتھ ہو لہٰذا ایرانیوں کے نزدیک مبہوز ترین شخص حضرت عمر اور حضرت عمر سے نفرت ان کی جملت کے اندر ہے ان کے جینز میں چنانچہ کس نے شہید کیا حضرت عمر کو ابو نونو فیروس ایک ایرانی غلام تھا حضرت مغیرہ کا رضی اللہ تعالی اس نے آ کر حضرت عمر سے شکایت کی کہ حضرت مغیرہ جو ہیں ان سے مقاتبت میں کر رہا ہوں وہ مجھ سے بہت زیادہ پیسے مانگ رہا ہے مقاتبت یہ تھی کہ غلام تیہ کر لیتا تھا کہ میں کمائی کر کے تمہیں اتنے پیسے دے دوں آتا مجھے تم آزاد کر دینا مقاتبت کہنا دے دا تو وہ اتنے پیسے مانگ رہا ہے بہت زیادہ جاتی کر رہا ہے حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کیا کیا کام جانتے ہو اس نے گناہ میں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں ترخان بھی ہوں میں فلاں بھی ہوں میں چکیے بھی بناتا ہوں میں یہ بھی کرتا ہوں وہ فرمایا کہ پھر تم پر یہ زیادہ نہیں ہے جو مغیرہ تمہارے اوپر جس قدر رقم ڈال رہے ہیں زیادہ نہیں ہے اور دیکھنا مجھے ایک چکی بنانی جانتے ہو تو ایک چکی مجھے بھی بنا کر دینا کہا آپ کو تو میں وہ چکی بنا کر دوں گا جو ساری دنیا یاد کرے گا دھمکی دے گئے اور حضرت عمر نے پہچان دیا تھا کہ دھمکی دیس نے دوسری طرف اس کی پشت پر کون تھا ہرمزان یہ ایک بات جرنیل تھا ایران کی شکست ہوئی درفتار ہو کر آیا کیونکہ بہت بڑا وات کرمینل تھا اس کو فیصلہ کیا گیا اس کی گردن اڑا دی ہے اب اس کی چال دیکھئے ایرانی ذہن کہ مجھے درہ پانی پینے کے لیے دے دیں اس سے پہلے کہ میری گردن اڑائی جائے حضرت عمر نے فرما ہاں پانی دے لو اب پانی کا کتورہ ہاتھ میں دیکھتا ہے دیکھیں مجھے زمانہ دیجئے جب تک میں یہ پانی نہ پیلوں مجھے قتل نہیں کریں گے کہاں ٹھیک ہے جب تک کیونکہ یہ پانی نہیں پیلو گا تو میں قتل نہیں کیا وہ کتورہ پھیل دیا مجھے کیسے کرتے ہو تو یہ پانی تو میں نے نہیں پیا چھوڑنا پڑ گیا اس کو زمان کی بات تھی وہ تھا اس کی پشت پر ابو لونو فیروس اور ابو لونو فیروس کے اب بھی اس کے جیسے ایمہ اہل بیت کے اہل تشریف